بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو ایک ہومیپیتھک میڈیسن جس کا نام ہے ہائیپیریکم اس کے مطلق ہوگی ہائیپیریکم ایک پلانٹ ریمیڈی ہے ایک پودہ ہے جس سے یہ دعائی تیار کی جاتی ہے اور جب اس پودے کے اوپر پھول آتے ہیں اس وقت یہ پورا پودہ لیا جاتا ہے اور اس پورے پودے سے دعائی تیار کی جاتی ہے اگر اس پودے پورے کا جو ہے پھولوں پتوں اور جڑوں اور تنے سمیتھ سب کا اگر جوس نکالا جائے تو یہ جو جوس ہوتا ہے یا اس کا جراس ہوتا ہے اس میں تین قسم کی کوالٹی جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں ایک تو یہ سیڈیٹیو ہوتا ہے ڈائیوریٹک ہوتا ہے اور انسٹرینجنٹ ہوتا ہے یعنی کروا کسیلہ اس کا اور نیند لاتا ہے پشاب لاتا ہے یعنی یورن لاتا ہے تو یہ تین بڑی کوالٹیز اس کا جو رس ہے اس پہ پائی جاتی ہیں جب ہم اس سے دعائی تیار کرتی ہیں ہومیپیتک فارماکوپیا کے مطابق تو پھر وہ دعائی جو ہے وہ کن امراض میں کام آتی ہے یہ دیکھنے اس ویڈیو میں تو ناظرین سب سے جو بڑا فائدہ اس ریمیڈی کا ہے یعنی ہومیپیتھی شعبے کے اندر اس طرح کی اس بیماری کے مطلق اور میڈیسن کو نہیں ہے وہ کونسا اس دعائی کے اندر وہ کونسی وہ صلاحیت پائی جاتی ہے وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ اگر خدا رخاصہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کا تو ہومیپیتھی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں انہوں میں پتا ہے کہ ایک بہتری اندوائیہ آرنی کا کہ ایکسیڈنٹل جتنے بھی کیس ہیں ان کو آرنی کا دی جائے تو جو ڈیمیج تیشو ہوتے ہیں اس کو وہ ریپیر بھی کہتی ہے اور اس سے ریلیٹڈ جتنی کوئی اور سمٹم ہوتی ہیں یعنی ان کو پین ہونا اس کو رکھتی ہے لیکن آرنی کا کے علاوہ ایک اور ریمیڈی ہے جس کا نام ہائپیریکم ہے یہ ایک الاغ کام کرتی ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ جو نرو جو ہیں جب وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں یعنی ہمارے باڈی کے اندر سب سے بڑا جو چیف سسٹم ہے وہ ہے نروس سسٹم اس کے اندر سپائنل نرو ہوتی ہیں کرینیل نرو ہوتی ہیں تو نرو پوری باڈی کے اندر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور نرو کا ٹوٹ جانا اس کے لیے پورے شعبہ ہومیپیتھی میں سب سے بڑی دوائی جو ہے وہ ہائپیریکم ہے تو یہ اس لحاظ سے ایک بڑی شاندر دوائی ہے کہ یہ نرو جو ہیں ان کے ٹوٹنا ان کا زخمی ہونا اس کی وجہ سے جو سمٹم پیدا ہوتی ہیں اس میں یہ دوائی کام آتی ہے یعنی شدت سے درد ہوتی ایسی درد ہوتی ہے کہ جیسے کوئی چاکو سے کوئی چیر پھاڑ کر رہا ہو اس طرح کی درد ہوتی ہے شارپ قسم کی پین ہوتی ہے اس میں اور اس کے اندر نامنیس بھی پائی جاتی ہے خاص کر کے فنگر کی اور فیٹ کی یعنی ہاتھ اور پاؤں سنو جاتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ کے بعد ہو یا کوئی بھی زخم جو ہے اس کے بعد اگر یہ کیفیت پائی جاتی ہو جس میں نرو انوال وہ نرو جو ہیں وہ اگر پوری طرح ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں تھوڑے بہت زخمی ہیں تب بھی اگر ایسی سمٹم پیدا ہوتی ہیں تو پھر یہ دعائی دی جاتی ہے اور اسی طرح سے کنوالین کا ہونا جھٹکے لگنا مسلز کے اندر جھٹکے لگنا وہ بھی گرنے کے بعد یا کسی ایکسیڈنٹ کے بعد یا کسی زخم کے بعد ایسی کنڈیشن ہوتی ہے اور اس میں بھی نرو انوالو ہوتی ہیں تو پھر جھٹکے لگتے ہیں ایسے جھٹکے جو ہیں ان کے لیے بھی یہی دعائی ہوتی ہے اور گرنے کے بعد یا چوٹ لگنے کے بعد یا کوئی وانڈ یا زخم ہونے کے بعد جس میں نرو انوالو ہوں اس کے بعد اگر ٹرمبلنگ ہو جائے یعنی جسم کامپنا شروع ہو جائے سپازم ہوں جھٹکے لگے انجری کے بعد کسی کٹ کے بعد جیسے کوئی چھوری لگ جانا چاکو کا لگ جانا اس کے بعد جھٹکے لگنا شروع ہو جائے تو پھر بھی یہی دعائی ہوتی ہے اور اس میں اسپیشلی یہ ہوتا ہے جو نرو ٹیشو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں تو تب اس طرح کی علامات پیدا ہوتی ہیں یعنی جھٹکے لگنا یا ٹرمبلنگ ہونا ہاں شاک کے بعد اگر علامات پیدا ہوتی ہیں یا کسی ڈرک ہو فرائٹ کے بعد علامات پیدا ہوتی ہیں اسی قسم کی یعنی جھٹکے لگتے ہیں یا پین ہوتی ہے شدید قسم کی شارپ پین میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی جو پین ہوتی ہے وہ شارپ ہوتی ہے ایسے جیسے کوئی چیز کاٹی جا رہی ہے جیسے چاکو سے کاٹنا کسی کا تو کسی تیز دھارالے سے جیسے کوئی چیز کاٹیں تو جو ہوتی ہے درد وہ اس طرح کی درد اس دعائی کے اندر پائی جاتی ہے اور ایسی درد شاک کے بعد ہو فرائٹ کے بعد ہو یعنی ڈارک خوف کے بعد ہو یا کنکشن کے بعد ہو کنکشن ہوتا ہے کہ جب جسم زمین پہ گرتا ہے تو دماغ اور باڈی سارا ہل جاتا ہے تو اس طرح ہلنا جو ایسے کنکشن کہتے ہیں تو اس کنکشن کے بعد ایسی علامات پیدا ہوں تب بھی یہی دعائی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ کہ یہ ٹیٹنس کی ایک بہترین پریونشن کے طور پر آپ دیں یا ٹیٹنس ہو گیا ہو تو پھر لاک جا بھی ٹیٹنس کو کہتے ہیں اس کے لیے بھی بہترین دعائی ہے اس کی بھی سمٹم کچھ اسی دعائی کی سمٹم سے ملتی جلتی ہیں اور اس میں بھی ٹیٹنس کا جو جرسیم ہے وہ بھی جب کسی کو کوئی سڑک کے اوپر یا کسی جگہ پہ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جرسیم جو ہے جہاں کٹ لگتا ہے وہاں سے داخل ہو جاتا ہے اور پھر ٹیٹنس کی علامات پیدا ہوتی ہیں اسے لاک جا یا ٹیٹنس کہتے ہیں اس کی بھی یہ بہترین ریمیڈی ہے تو اس کی علامات جو ہیں وہ صبح کے وقت بڑھتی ہیں صبح جب پیشنٹ اٹھتا ہے تو اس کی علامات میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر سردرد اس کا دیکھیں تو ساتھ میں آنکھیں جو ہیں وہ بھی درد کرتی ہیں اور وہ بھی گرنے کے بعد یعنی کوئی ایکسیڈنٹ یا کہیں گرنا چوٹ لگنا اس کے بعد سردرد اور ساتھ میں آنکھیں جو ہیں وہ بھی بڑی شدت سے درد کریں جیسے آنکھوں کے اندر کوئی زخم ہوا ہے اس طرح کی علامات سردرد میں پائی جاتی ہیں اور اس کی پین بڑی شارپ اور ایکسیسیو ہوتی ہے اور سورنس یعنی دکھن اس میں پائی جاتی ہے جو بھی ایفیکٹیڈ پارٹس ہوتی ہیں وہاں پہ دکھن پائی جاتی ہے کوئی انجری والا ایریا جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ دکھن پائی جاتی ہے اور زخم جو ہیں ان کا پنکچر ہو جانا اور لیسریٹڈ وانڈ جو ہیں گن شارٹ وانڈ جو ہیں یعنی بندوق کی گولی لگ جانا تو اس کی جو شدت ہے درد کی یا وہ جو زخم ہے وہ بھی اسی دوائی سے ٹھیک ہوتی ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بڑی ایک اپنی نویت کی ایک وائد دوائی ہے خاص کر کے جو نرو کے حوالے سے نرو کی جو پین ہے اس حوالے سے جو کٹ لگنے کے بعد اس حوالے سے یہ جو دوائی ہے یہ اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ گین کیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے شیئر کریں تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں بہت شکریہ انشاءاللہ ایسی ہی کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی شدن میں حاضر ہوں گا